اسلام علیکم مائی فرینڈ تو آج میں آپ کو ایک کلاس جو لیتا ہوں ریسیپشنسٹ ٹریننگ اردو این ہندی اس میں یہ سکھاتے ہیں کہ ایک ریسیپشنسٹ ہے جب وہ کوئی بھی کال کرتی ہیں تو وہ کمپیوٹر میں ایکسل پہ کس طریقے سے ریکارڈنگ کریں گی سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ایکسل میں آج میں سکھاتا ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرا نام ہے سر شہداد تو پاکستان فری ایڈوکیشن چینل کا نام ہے ہندی میں بھی ہے ٹریننگ اردو میں بھی ہے بھنگلہ میں بھی ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے ریسیپشنسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب ایکسل پہ کام کرتی ہیں تو آل پروگرام میں جائیں گی سب سے پہلے آل پروگرام میں جانے کے بعد مائیکروسوفٹ آفیس جیوز کر رہی ہیں تو آفیس میں جائیں گی اور ایکسل میں جائیں گی ایکسل میں جب آپ چلی جائیں گے تو یہ ایکسل خاص طور پر ریسیپشنیس کے ان لوگوں کے لیے ہے جو ریسیپشنیس ایکسل استعمال کریں گے ایکسل جیسے ہی آپ کھولیں گے ایکسل تو ایکسل جیسے ہی آپ کھولیں گے تو یہ آپ دیکھئے گا کہ ایکسل کے اندر ایکسل آپ جیسے ہی کھولیں گے تو یہ تھوڑی دیر میں کھل جائے گا یہ دیکھیں یہ ایکسل کھولی ہے آپ کے پاس یہ نیو ورکشیٹ آپ نے لینی ہے نیو ورکشیٹ لینے کے پاس اس کو کھول لینا ہے یہ اس میں جو کام ہوتا ہے روز اینڈ کھولم پر کام ہوتا ہے یہ آپ کے پاس سیل کھلاتا ہے سیل کا نام ہوتا ہے اس کا نام ہے دی فور پھر یہ نام ہے اس کا ای ایٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر کلک کریں گے یہ کھولم کھلاتا ہے یہ کیا کھلاتا ہے کھولم کھلاتا ہے اور یہ کیا کلاتا ہے RAW کلاتی ہے یہ RAW کلاتی ہے یہ RAW کلاتی ہے ٹھیک ہے ایک کولم ہوتی ہے ایک RAW ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جس کمپنی میں بھی کام کر رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سکھاتا ہوں پیج لی آؤٹ سیٹنگ کیسے کرتے ہیں ریسیپشن اسٹیننگ میں تو سب سے پہلے پیج لی آؤٹ میں جائیے گا پیج لی آؤٹ میں جانے کے بعد سائز میں جائیے گا سائز لے لی جیگا اے فور کیونکہ ہمارے پرنٹر پہ اے فور پیپر ہوتا ہے اس لئے آپ نے اے فور سیلیکٹ کیا یہاں سے پھر اورینٹیشن میں جانے کے بعد لینڈ اسکیپ میں لینڈ اسکیپ اس لئے لیتا ہوں کیونکہ چڑھائی میں ہوتا ہے دوکمنٹیشن آرام سے بنا سکتے ہیں پھر مارجین یوز کریں گے مارجین میں نیرو لیتا ہوں مارجین کیا ہوتا ہے چاروں طرف سے جو لائن کمپیٹر کھیچتا ہے اس کو مارجین کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ٹیکس باکس لینا ہے تو انسٹ میں جائیں گے انسٹ میں جانے کے بعد یہاں سے دیکھیں آپ ٹی سے ٹیکس باکس لے لیجئے گا اور ٹیکس باکس یا ایرو کی طرح آ جائے گا یہاں پر اپنی کمپنی کا نام لگ دیجئے گا سب سے پہلے آپ جو سی بھی کمپنی میں ہوگر آپ ہوتل میں ہیں تو ہوتل کا نام لگ دیجئے گا یا بینگ میں ہے تو بینگ کا نام لگ دیجئے گا بینک کا نام لکھ دیجئے گا اگر آپ ہوتل میں تو میریٹ ہوتل لکھ دیا میں نے تاکہ میریٹ ہوتل کی تو آپ نے وہ کرنی ہے ریکارڈنگ میں یہ اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے ہوتل کا نام لکھ دینا ہے اور یہاں سے چاہیں تو آپ اس کا سائز بھی بڑا کر سکتی ہیں یہاں سے اس کو سیلیٹ کرنی ہے سب سے پہلے اور یہاں سے اس کا سائز بڑا کر دیئے دیکھیں بہت بڑا ہو گیا سائز یہ آپ تھوڑا چھوٹا کر دیجئے سائز چھوٹا کر کے اس کو سینٹرلائز کر دیجئے اور یہاں پہ یہ اس کو آپ چاہیں تو کلر بھی دے سکتے ہیں ڈرائنگ میں چلی جائیے گا ڈرائنگ میں جانے بعد شیف فیل میں جانے بعد یہ دیکھیں اس کو کلر دے دیا اب یہاں سے آپ نے جو آپ کے ٹیکس ہیں وہ کرنا ہے یہاں سے آپ نے ٹیکس کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے ٹیکس کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے سٹیپ بی سٹیہ جیسے آپ نے سب سے پہلے ڈیٹ لکھ دیا ڈیٹ لکھنے کے بعد اپوائنڈمنٹ کوئی بھی اپوائنڈمنٹ ہے وہ آپ نے لکھ دیا یہاں پہ اس کے بعد یہاں سے آپ چاہیں تو اس کو پکڑ کے بڑا بھی کر سکتے ہیں اپوائنڈمنٹ اچھا اس کے بعد اپوائنڈمنٹ کے بعد آپ نے اب to whom کس کے ساتھ اپوائنڈمنٹ to whom to whom کس کے ساتھ اپوائنڈمنٹ نے ان کا نام لکھ دیا ٹیک ہے اس کے بعد ایک اور مین چیز ہوتی ہے ٹائم کہ کس ٹائم پہ appointment ہے یہ آپ نے لکھ دیا اب آپ دیکھیں یہ تھوڑا ساتھ ساتھ بڑا ہو گیا اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں سے اس پرائی سے پھڑ کے آپ نے چھوٹا کر دیا یہاں سے اس کو سائیڈ میں لے آئے یہ شیٹ ہم اس پرائی سے بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے باس کو دکھا سکیں مینجر کو دکھا سکیں یہ شیٹ اب یہاں پہ date سب سے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں اب date لکھنی ہے ڈیٹ لکھ دی 9 2 2020 tap کا بٹن دبا کے آگے جاؤں گا appointment کس چیز کی ہے مطلب room booking کی ہے room number one booking کی appointment ہے room number one booking اس کی appointment ہے room number one کی booking کی ہے tap to whom کیون ہے صاحب mr. آفتاب ہے ان سے appointment ہے ٹھیک ہے time لکھ دی time کیا ہے 8 8 time ہے ان کی اس طرح سے آپ نے تمام کام کرنے ہیں اچھا اس طرح کی جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے یہاں پر آپ نے کام کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ جتنا آپ کام کرتے جائیں گے انٹر دبا کے نیچے آ جائیں گے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر چاہیں تو اس کے اوپر heading ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیجئے یہ دیکھیں یہ بڑا ہوگی ہے یہ یہاں سے اس کو color بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور یہاں سے چاہیں تو آپ جو ہے نا یہاں سے چاہیں تو آپ اس کو جو ہے نا لائنے بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں لائنے دے دیجئے یہاں سے یہ all water all water کہتے ہیں لائنے کو اس طریقے سے کام ہو جاتا ہے جب آپ کام کر لیں تو آپ فائل میں جا کے save as کا بڈن دبائیں گے تو اس save as کہاں پر save کرنا ہے contact document میں save کرنا ہے تو document میں save کر دیں کس نام سے کرنا ہے آپ date wise نام کر سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں ہم جو ہے نا چینل کو subscribe کرنے کے بعد share بھی کریں اور یہ receptionist training یہ اردو میں ہے ہندی میں ہے اور بنگلہ میں ہے یہ آپ ضرور subscribe کریں share کریں بلکل ایک ایک point to point آپ کو بتاؤں گا گھر بیٹے آپ receptionist کا course کریں اور free of course یہ آپ کا یہ course ہے تو ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں thank you